بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوں مافی نہیں ملنی تو جو مرضی کرلا تو پیری بھی پیہ جائیں گا نا تینوں مافی نہیں ملنی تیرے وجہ تے کوئی مافی نہیں پرویز علی صاحب جو دراصل پی ٹی ای میں جا کر ایک بہت بڑا ایڈونچر کر چکے ہیں بلنڈر کر چکے ہیں اور جنہوں نے اپنی پالٹیکس کو رئی صحیح سیاست کو تباہ کیا دیکھیں نا پرویز علی صاحب کو تو یہ لولی پاپ جس نے دیا تھا کہ یہ اسیمبلیاں توڑو اس کے بعد الیکشنز کال کریں گے الیکشنز ہوں گے عمران خان وزیر اعظم تو وزیر اعلا تیرے گول وزارت اعلا تیرا پتر وفاقی وزیر تیرے یہاں موجہ ہی موجہ تیرے وارے ہی نیارے تو پرویز علی صاحب جو ہے ان کے ساتھ دراصل بہت بڑا ہاتھ ہوا اور دراصل یہ جو ہاتھ ہوا اس میں ان کے اپنے سائبزادیں انواؤل تھے مونرس علی صاحب جن کو اوپر سے وہ کال آئی تھی نے میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ جنرل مزمل حسین جو چیرمن واردہ تھے جو پولیٹیکل انجینرنگ کے ماسٹر تھے جو جنرل شفاق پرویز کیانی کے دور میں پولیٹیکل انجینرنگ کرتے رہے شجاہ پاشا کے ساتھ مل کر جو اس وقت ڈی جی آئی ایس ہی تھے جو ڈریکٹر جنرل تھے انٹر سرویس انڈالیجنس کے تو دراصل پرویز علی صاحب جو ہیں وہ کسی کی باتوں میں آگئے اور ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور ان کو پتہ نہیں چلا کہنے نہیں نا کہ ٹائم گزردے گزردے پتہ نہیں چلیا کہ نہ ہوگی کیا ہے بندے ناؤ تو پرویز علی صاحب کے ساتھ دراصل وہ سارا کچھ ہو گیا ہے کہ وہ سوچ کچھ اور رہے تھے اور ہو کچھ اور گیا تو پرویز علی صاحب جو ہیں جی ان کے ایڈوینچرز کی وجہ سے ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے بلنڈرز کی وجہ سے ان کی بیوکوفیوں کی وجہ سے ان کی چلاکی اور ہشیاری کی وجہ سے ان کو آج گئے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اور پھر جب انہوں نے وہ پی ڈی ایم کے وقت سے ملاقات کی تھی مارچ دو ہزار بائیس میں جس میں ان کو اس بات کی آفر کی گئی تھی کہ آپ وزارتی اللہ لے لیں لیکن موصوف نے اس وقت آنکھے دکھائی اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نو تے عمران خان بھی وزارتی اللہ دے رہے ہیں میں تو تسی بھی وزارتی اللہ دے رہے ہو میں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں میں تو دوو میں پاسے جوڑا ہے میں نے آفر ہوئی ہے دو میں پاسے میں نے آفر ہے یہ ہوئی ہے کہ تو وزارتی اللہ لے لیکن چونکہ میں اب سوچ کے بتاؤں گا میں اپنے بیٹے سے فیصلہ کروں گا اور مشابرت کروں گا اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے وزارتی اللہ کس سے لینی تو پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ دراصل ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا اور وہ سمجھ کر بیٹھے تھے کہ اسیمبلی ٹوٹے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر وہ فواج جوہدری اور میہ اسلام اقبال جیسے لوگ جنہوں نے عمران خان کے کان بھرے اور کان میں گسی پیٹی باتیں کی کہ خان صاحب اسیمبلی توڑھو تھے تو آڑی دو تاہی اکسری ہے تو آڑے اچھے خان صاحب اسیمبلی توڑھی تھے تو آڑے دو تاہی اکسری ہے تو آڑے اچھے آنمی اسلام اقبال صاحب بھی رپوش ہیں اور فواج جوہدری صاحب جس پارٹی میں بیٹھے ہیں تو ان کی جو عزت ہے اور ان کی جو حیثیت ہے وہ بکول فردوس آشکوان ککھ نہیں رہی کیونکہ فردوس آشکوان صاحب وہ ہی ہیں جن کو تحریکن صاحب میں آنکھیں دکھائی جاتی تھی فواج جوہدری صاحب دکھاتے تھے کیونکہ یار یہ لڑائی تھی وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کی کرسی کی جس کو فواج جوہدری اور فردوس آشکوان جیسے جو لوگ ہیں وہ مسترد شدہ لوگ یہ کہیں کہ مسترد شدہ لوگ جو پرسنل لے گئے تھے تو ایک وقت میں تو فواج جوہدری سے وزارت اطلاعات و نشریات لے کے فردوس آشک کے آت میں تھما دی گئی کہ اے لو جی پھڑو تسی چلاؤ وزارت اطلاعات پھر اس کے بعد فواج جوہدری کو دوبارہ وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات منا دیا گیا تو دراصل جو فواج جوہدری صاحب ہیں ان کو تو ہاتھ پھلا کر جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب آج بدعائیں دے رہے ہوں گے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے اس جماعت کے ساتھ کہ وہ خود تو اس جماعت سے لوٹا بن کے دوسری پارٹی میں بیٹھ گیا اور ہمارا وہ سواستیا ناس کر گیا اور پھر پرویز علیہ صاحب جوہاں جو کسی کی باتوں میں آئے اپنے بیٹے کی باتوں میں آئے بیٹا سپین میں بیٹھ کے سیر سپاٹے کر رہا ہے اور باپ جو ہے وہ جیل میں تو یہ یقین کریں کہ ایک بڑے کرب کا اور بڑے دکھ کا لمح ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ ایسے حالات کسی کو بھی نہیں دکھائے کہ جوان اولاد جو ہے وہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے سیر سپاٹے کر رہی ہے اور باپ جو ہے وہ جیل میں رول رہا ہے اور چودری شجاعت اس حین صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیل میں گئے ملاقات کرنے عید والے دنوں میں تو پرویز علیہ صاحب نے حامی بری کہ وہ کاف لیگ میں آنا چاہ رہے ہیں اور وہ ان کی کاف لیگ میں کوئی انٹری ہونی چاہیے کوئی جگہ ملے ان کو تو شجاعت صاحب نے کہا کہ جی ہونتے اگلے تیری پریس کانفرنس بھی نہیں کروانا چاہ رہے تو پرویز علیہ نے کہا کیوں اور انہوں نے کہا کہ جی اس پردہ تو کیوں کہ اگلے تیرے 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 تیر کرو جن کو تم نراز کر کے بیٹھے اور وہ ہے پاکستان کے وہ لوگ طاقتور لوگ جن کے بہت قریبی تصور کیے جاتے تھے چودری پرویز علیہ صاحب کیونکہ چودری پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ دراصل ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بازو رہے ہمیشہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ہمایتی بیانیاں اپنایا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہمیں تو آخر آخر تک یہی لگ رہا تھا کہ شاید پرویز علیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نراز نہیں کرے گا کیونکہ پرویز علیہ ایسا سیاستدان نہیں ہے پرویز علیہ شیخ رشید یہ جو اس طرح کے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو نراز تو نہیں کر سکتے لیکن سر ہوا گیا کہ وہ عمران خان کا جو نیریٹف تھا اس کے شکنجے میں آئے پرویز علیہ صاحب اور پھر پرویز علیہ صاحب اسی شکنجے کو پیارے ہو گئے تو چودری شجاد جو ہیں وہ پرویز علیہ صاحب سے جب عید ملنے گئے تو پرویز علیہ نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہوں تو شجاد صاحب نے کہا کہ تمہاری پریس کانفرنس کروانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سیم ایسے یہ الفاظ بولے شجاد صاحب نے کہا کہ تمہاری پریس کانفرنس کروانے کے لیے اگلے تیار ہی نہیں ہے اگلے کندنے کے پائیس آنو تیری پریس کانفرنس کران دی لوڈ ہی نہیں ہے کہ تو جیل چاہی رہے تو سکون کر جیل چاہی موجہ مار تو تھنیاں بیگس ہو یہ بات ہوئی تو جیل میں یہی ہونا تھا نا زیادہ سے زیادہ اب پرویز علیہ صاحب جو ہیں جی ان کے بارے میں اب جب جیل میں یہ کہا گیا کہ جب شجاد صاحب کی ملاقات ہوئی تو پرویز علیہ صاحب جو ہیں ان کو کاف لیگ میں شمولیت کی دعوت دی گئی اور کچھ یوں تھی ہے دوست کچھ جو ہمارے پی ٹی اے کے دوست ہیں جو صحافی دوست ہیں جو کچھ میڈیا پرسنز ہیں جو کچھ پی ٹی اے کے ورکرز ہیں وہ اب ٹویٹر کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں کہ پرویز علیہ کو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا مل رہی ہے کیونکہ وہ ڈٹ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑنی یہ دراصل ہنڈرڈ پرشنٹ ٹوٹلی طور پر بکواس خبر ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں پرویز علیہ تو تیار ہے اور اس بات کا بھی انتظار ہو رہا ہے کہ پرویز علیہ صاحب کا جو مونس علیہ سے رابطہ ہوا تو یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ پرویز علیہ نے مونس علیہ کو کہا کہ پائی میں نو دیکھ لے پریس کانفرنس نہیں کرن دے رہے تو کر لے پریس کانفرنس تو باہر دے ملک بے گے تو کہہ دے کہ جی ساڑھا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے کوئی تعلق نہیں اسی پی ٹی آئی نے کوئی تعلق نہیں جوڑیا اسی پی ٹی آئی تو ازار اللہ تلقید اعلان کرنے ہیں اجڑے نو میں دے واقعات تو انہیں بڑے خراب ہوئے انہیں ایندیسی کھل کے مضمت کرنے یا اسی پی ٹی آئی نے اچھاڑ رہے تو یہ بات ہوئی پرویز علیہ صاحب کی دراصل مونس علیہ صاحب سے یہ گفتگوئی اور مونس علیہ صاحب کو یہ کہا گیا پرویز علیہ صاحب کی طرف سے کہ بیٹا تم پریس کانفرنس کرو باہر کے ملک میں بیٹھ کر کہو کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ازار اللہ تلقی کا اعلان کرتے ہیں ہم اس جماعت کے بیانیے کو نہیں مانتے ہم عمران خان سے ازار اللہ تلقی کا اعلان کرتے ہیں اور ہم ایک جو ہے وہ ازاد حیثیت سے کھڑے ہو کر ہم انتخاب لڑیں یا جو بھی ہو لیکن ہم اپنی فوجہ پاکستان کے ساتھ ہے اور نو مئے کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم بی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہے ہیں تو مونس علیہ صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ عمران خان نے زبان دیتی سی تیجھے عمران خان نے ہی زبان دے کہ اسی اوز زبان تو مڑ گئے تیجھے عمران خان نے لوگ لانتا پان گئے کہ ساڑنال ہوگی رہے اور ہم تو پی ٹی آئی میں آئے تھے کہ ہم نے تو آئندہ مستقبل میں الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑنا ہے لیکن پی ٹی آئی تو لوگ دڑا دڑ چھوڑی جا رہے پرویز خٹک گیا فواد چودری گیا شریم ازاری گئی فیاض الحسن چوان گیا عمران اسماعیل گیا اتنے بڑے بڑے لوگ نکل گئے تو پی ٹی آئی میں ککھ نہیں بچا تو ہم ہمارا کیا بنے گا اب وہ سوچنے پر آگئے ہیں اور پرویز علیہ صاحب جو ہیں اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسیمبلی توڑنے کی سزا اور جو جرم ہے وہ کتنا سنگین ہے اب پرویز علیہ صاحب کو پتہ چل رہا ہے کہ جو میں نے کیا اس کا خمیازہ تو میں آج جیل کاٹنے کی صورت میں بھوگت رہا ہوں آج میں زلالت کی صورت میں بھوگت رہا ہوں آج میں اپنے ایڈونڈرز کی صورت میں بھوگت رہا ہوں آج میں اپنے بلنڈرز کی صورت میں بھوگت رہا ہوں تو آج میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو پرویز علیہ صاحب جو ہیں نا جی ان کو اب اس ٹیگڈم کی سمجھ آ گئی ہے جو ٹیگڈم انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کے لیے چلائی عمران خان کی حمایت کر کے اور اوپر سے جو فان کال آئی تھی اس کی حمایت کے سلسلے میں تو اب وہ تگڑم جو ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے اور ان شورٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو اب یہ ہو رہا ہے تو اگلے تو صرف پریس کانفرنس کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ اگلوں نے کہہ دیا کہ پائیس ساڑھے عطقل ہوتے ہیں ساڑھے عطقل ہوتے ہیں پرویز علیہ صاحب کے آتب کچھ نہیں آنا یا مستقبل میں مجھے لگ رہا ہے شاید ان کو کاف لیگ بھی نگاز ڈالے جو حالات چاہ رہے ہیں کیونکہ شاید انہوں نے اگلوں نے کاف لیگ کو بھی کہہ دیا ہوگا کہ اگر بندہ کہیں نظر آیا تو اس کو سیاست سے فارق کر دینا کیونکہ اگلے تپیوں ہیں سر نو مائے کے واقعات کی تو مزمت تک نہیں کی پرویز علیہ صاحب نے تو جن کو ڈر ہے انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے وہ تحریکن صاحب سے چھلانگیں مارے اور چھالا مار کے دور جی پارٹی دی جا رہے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ مستقبل چپائی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگلوں کو پتا ہے فواد چودری کو پتا تھا کہ اگر میں نے پی ٹی اے کے ٹکٹ پر لڑا الیکشن تو میرا تو کچمر نکال دینا اگلوں نے جیلم سے جو میرا حال ہونا ہے فرداؤ ساشی کو پتا تھا نا سب کو پتا تھا فیاضل حسن جوان کو پتا تھا سب کو پتا تھا تو سارے موقع سے نکلیں موقع دے کر فرار ہوئے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں پرویزلائی ساتھ بھی نکل جاتے ہیں لیکن جب چڑیاں چگیں کھیت تہہ ہتے کچھ نہ آیا تو پرویزلائی ساتھ ختم تھے فارق شد بس اتنی سی بات ہے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللک نیس سگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ نگے بان